عورت کی جو آواز ہے کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے اجنبی مردوں کے لیے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عورت کی آواز اصلن پردہ نہیں ہے الا یہ کہ اس آواز کے سننے سے اجنبی سے بات کرنے سے اگر فتنے کا خوف ہو تو پردہ ہے اصلن پردہ نہیں ہے جیسے ابھی آپ یہاں سوال کر رہی ہیں ابھی آپ یہاں سوال کر رہی ہیں بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ موجود ہیں اور ظاہر ہے آپ کا مقصد دین کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا پردہ نہیں ہے اسی لیے قرآن کریم کے اندر عورتوں کو خکم آیا کہ اگر اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو اور اپنی آواز کو نرم بنا کر کے رکعت والی بنا کر کے بات نہ کرو کیونکہ اس میں فتنہ ہے تو اگر بات کرنے میں آواز سننے میں کوئی فتنہ نہیں ہے تو بات کرنا یہ جائز ہے لیکن جب وہ کانٹینیو رات دن لگے رہیں گے فون پہ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس لیے ہوتا ہے ورنہ اصلن عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے اس کی بے شمار دلیلیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ عورت کی آواز کا اصلن پردہ نہیں ہے صحابیات آتی تھی سوال کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں صحابی کرام بھی موجود ہوتے تھے پردے کے ساتھ آتی تھی وہ سوال کرتی تھی جاتی تھی بے شمار حدیثیں اس میں موجود ہیں تو عورت کی آواز کا اصلن پردہ نہیں ہے جب اس میں فتنہ ہو تو اس کا پردہ ہے پھردہ گزید